بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جوس بیچاری کی شامت آتی ہے بہت دھوک میں نے آپ کو بتایا نہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے نہ کوئی جگہ منحوس ہوتا ہے نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے منحوس انسان کے عمل ہوتا ہے منحوس کیا چیز ہوتی ہے انسان کے کرتوت منحوس ہوتا ہے اور اگر انسان نیکیاں کر رہا ہو تو وہی وقت اور وہی لمحہ اور وہی جگہ آپ کے لئے برکت والی ہو جاتی ہے میں آپ کو مثال دیتی ہوں قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر آتا ہے اور وہ انبیاء جو ہیں ان کی قوموں پر عذاب بھی آئے اب آپ کو اتنی بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک ایک نبی کسی قوم میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب عذاب نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم دے دیتے ہیں تم یہاں سے باہر چلے جاؤ مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اور حضرت نوح کو کشتی میں سوار کر دیا اور اس عذاب سے نکال دیا حضرت لوت کی قوم پر عذاب کا وقت آیا ہے تو آپ نے قرآنی مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت کو کہا کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دے ورنہ اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو لوگوں پر آ رہا ہے اور حضرت لوت بھی نکل گئے حضرت شعب بھی نکل گئے اب آپ دیکھئے حضرت نوح کے لئے تو وہی لمحہ جس وقت طوفان آیا ہے ان کے لئے وہ لمحہ بابرکت تھا انہیں بچا لیا گیا حضرت لوت کے لئے وہ لمحہ بابرکت تھا ایمان والوں کے لئے وہ لمحہ اور وہ دن اور وہ جگہ بابرکت تھی جہاں پہ انہیں تو عذاب سے محفوظ رکھا گیا باقی قوم کو عذاب آ گیا تو بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت ایک بندے کے لئے منحوس ہوتا ہے اور ایک بندے کے لئے برکت والا ہوتا ہے جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں اس کے لئے برکت والا اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں اس کے لئے منحوس جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے تو ایک بات سمجھ لیجئے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتا نہ کوئی دلہن منحوس ہوتی ہے نہ کوئی بچہ منحوس ہوتا ہے نہ کوئی گھر منحوس ہوتا ہے نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے منحوس کیا ہوتا ہے ہماری کرتوتیں ہمارے غلط عمال آپ غلط عمال کر لیتے ہیں وہ آپ کے لئے منحوس ہوتے ہیں اور جو نیک عمال کر لیتا ہے وہ نیک عمال اسی وقت میں ایٹی ٹائم جیسے میں نے آپ کو نبیوں کی مثال دی نبیوں کو تو نجات اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ایمان والے لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اور جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے ان کو برباد کر دی لمحہ بھی وہی ہے جگہ بھی وہی ہے دن بھی وہی تو کیا سمجھ آئے کہ انسان کے عمال جو ہوتے ہیں وہی منحوس ہوتے ہیں اور انسان کے عمال ہی برکت والے ہوتے ہیں تو اگر یہ بات ہمیں سمجھا جائے نا تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے دس مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور ہمارے دس جگڑے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے جو ہے عام طور پر ہماری زندگی میں بھی طریقہ کیا ہے ہم اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں رستے میں کالی بلی دیکھ لی اب جی کام نہیں کرتا یہ ہمارے تواہمات اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے عام دنوں سے ہے کسی کو اللو بولتے میں دیکھ لیا آج جی موت کی خبر آ جائے صحیح ہے جی کہنچی اگر چل گئے بچے چلا رہے ہیں آج میاں بی بی میں لڑائی ہو کیکہ جی کوئی جو دیکھا کببہ بول رہا ہے رنگی فک ہو گیا آج تو کسی پیارے کی موت کی خبر آنی ہے سمجھا کہ آنکھ پڑک رہی ہے یا ہاتھ میں خجلی ہو رہی ہے تو اس سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے آج مجھے کوئی یاد کر رہا ہے آنکھ کی خجلی ہونے سے آج کوئی مجھے یاد کر رہا ہے اگر کوئی اور اسی طرح کے نشان نہیں ہو آج مجھے ڈیر مال ملے گا اور اس کا ایک طریقہ نہیں ہے آج کل بڑے سائنٹیفک طریقے اجاد ہو چکے ہیں اس طرح کے تواہمات کے اور ان میں سے ایک بہت بڑا طریقہ کیا ہے تمہارا جی سٹار کیا ہے اس مہینے کیا ہوگا اس ہفتے کیا ہوگا فلان کی جی فلان کا سٹار یہ ہے اس کو تو برکت ملے گی اور فلان کا سٹار یہ ہے اس کے گھر میں مصیبت آئے گی یہ آج کل کا بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے اور ہر اخبار میں اور ہر سالے میں یہ بدفالیاں لینی اور یہ تواہمات اختیار کرنے بڑے پڑے لکھے لوگوں کا بھی یہ کام بڑے بڑے اخبارات جو کہ بڑے لبرل بنتے ہیں ان میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے حالانکہ ہر نفع نقصان کا مالی کون ہے اللہ کی ساتھ اللہ کی ساتھ اللہ کی ساتھ اگر ساری دنیا مل جائے اور وہ ساری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہیں اور اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت ہماری قسمت میں لکھی ہے ساری دنیا مل جائے ہمیں بچا نہیں سکتا ہے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تُو دے اور جس کو تُو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا یہی ہمارا عقیدہ ہے زبان سے ہمارا عقیدہ یہ ہے اور عملن ہم کیا کرتے ہیں کالی بلی راستے سے گزر گئی ہے کام نہیں ہوگا علیہ عربی کالی بلی نے مارا کام کرنا کبھا بول رہا ہے کسی کی موت کی خبر آگی کبھا لوگوں کو مارتا ہے وہ اسرائیل کا حکم دیتا ہے کہ تم جا کے تو فلان کی جان کبس کر لو تو بات یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے عقیدے کے مسائل یہ ہمارے عقیدے کے مسائل ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں ہمارے یہ رواج ہے میری امی ایسا کہتی ہے میری دادی بھی ایسا کہتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں یہ نہ دادی کا مسئلہ ہے نہ آپ کی امی کا مسئلہ ہے یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ اگر تجھے کوئی خیر پہنچانا چاہیں ساری دنیا مل کے اس خیر کو روک نہیں سمجھائی ہے نا تو اسی عقیدے کو پکا کر اسی عقیدے کو پکا کر لیں جو ہیں یہ جو کالی بلی ہے یا جو کالا کباب اولہا ہے یا جو علو بول رہا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی کسی کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ انبیاء بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قرآن مجید میں اعلان کر آیا تھا یہ سورہ آراف کی آیت ہے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اللہ کے رسول بھی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم لوگوں سے کہہ دو کیا کہہ دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں سید الانبیاء ہوں سب نبیوں کا سردار ہوں کائنات کا بادشاہ ہوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور اور میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیریں کٹھی کر لیتا وما مسان یسو اور مجھے کبھی تکلیف نہ آتی لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہیں دنیا کی کون سی تکلیف تھی جو اللہ کے رسول کو نہیں آئی کون سا کم ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں پہنچا دیکھیں جی تین بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے تین بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئیں باپ نہ تھا ماں نہ تھی بائی نہ تھا مال نہ تھا کون سا صدمہ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابھی اختیار ہوتا اگر اپنے نفع نقصان کا کم از کم اپنے آپ کو ان نقصانوں سے بچا لیتے اور کچھ نہیں تو کم از کم بیوی بے تحمت لگ گئی حضرت آئی شکل اسی کو ہی بچا لیتے تو بات اصل میں یہ ہے کہ انبیاء بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے نفع نقصان کے مالک کون ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات اللہ کی ذات صرف نفع نقصان کے مالک ہوتی ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے ما اصابک من حسنت فمن اللہ جو بھی تجھے نیکی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے وما اصابک من سیعت فمن نفسک اور جو تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں فمن نفسک وہ تیرے نفس کی طرف سے وہ تیرے نفس کے قصور ہوتے ہیں وہ تیرے نفس کے قصور ہوتے ہیں تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے یہ جو بدشگونی لینا ہے یہ شرک یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے موسیقی